بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احل اللقدتا من لسانی یفقہو قول لکا الحمد یا اللہ خلقتنا و هدیتنا و انکزتنا من النار الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ لقد بلغتا الرسالة و ادیتا الامانة و نصحتا الامة و محوتا الظلمة و ارشدتنا الى السنة والجماعة صل اللہ علیکہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَوْلَا يَسَلِّمَ سَلِّمُ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هو الحبیب اللَّذِي تُرْجَ شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُكْتَحِمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي ربِّ صلِّ وَسَلِّم دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَازَمَ شَانُهُ کی حَمْدُ وَسَنَا اور حضور پر نور شافِ یوم النشور دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سید المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہیت ہی محتشم علماءِ کرام عربابِ فکر و دانش اور معزز حضرات و خواتین ربِ ذلجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس نورانی ماحول میں ادارہ سراتِ مستقیم کی طرف سے فامِ دین کورس کے اٹھارویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالوہو آپ سب کو جو یہاں بنفسِ نفیس حاضر ہیں اور وہ حضرات جو نیٹ پر اس پروگرام کو ملحظہ کر رہے ہیں سب کو خالقِ کائنات جللہ جلالوہو قرآن و سنت کا فهم اتا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے ہمارا آج کا موضوع مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے محبوب اور تمام کائنات کے تاجدار تمام رسل علیہ السلام کے قائد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیاتِ برزخی حصی حقیقی دنیاوی کے ساتھ روزہ پاک میں زندہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وعدہِ الہی کے مطابق آپ پر موت کا لمحہ تاری ہوا لیکن وہ موت ہمیشہ کے لئے برقرار نہ رہ سکی اور دوسرے ہی لمحہ میں آپ کی روح مبارک کو آپ کے بدن میں لوٹا دیا گیا اور رسول اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات کی بدولت روزہ پاک میں زندہ ہیں اور اللہ کے دی ہوئے علم کی وجہ سے اپنی امت کے احوال پر متلے بھی ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے رسول اکرم نورِ مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کی حیات دھی ہے جس کی وجہ سے وہ دور و نزدیک سے سن بھی لیتے ہیں اور جو ان کو سلام کہتا ہے سن کر اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں یہ ہمارے ہاں ہرگز تصور نہیں کہ کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ایک لمحے موت کا انکار کرتا ہو وہ حقیقت ہے اور قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ موت ایسی موت نہیں تھی جس طرح کے دیگر زیرو حضرات پر آتی ہے اور اس کے بعد اس کا تسلط ہو جاتا ہے یہاں موت کی حقیقت کچھ اطلاق کے لحاظ سے بھی اور موت کے آنے کے لحاظ سے بھی پھر دوسرے لوگوں میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر فرق کرنا چاہیے جو کہ عقیدہ کا حصہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چون میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے بھرے مجمع میں یہ الفاظ بولے تھے اِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے دنیا اور اس چیز کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے سارے صحابہ کرام علیہ مردوان اس پر خاموش بیٹھے تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیگر صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ اس میں ایسی کونسی پریشانی کی وجہ ہے کہ جس کا اظہار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکے کر رہے ہیں تو کہنے لگے دیا تھا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے تو اس بندے سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی اور اللہ نے اختیار دے دیا تھا چاہو تو دنیا میں رہو چاہو تو میرے پاس آ جاؤ تو اس اختیار پر خالق کائنات جللہ جلالہو کے دیئے ہوئے اختیار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت سے اللہ کے پاس جانے کو پسند فرما لیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فوراں ان کی سوچ پہنچ گئی کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وسال کی خبر دے رہے ہیں اس حدیث صلیف سے جو بخاری شریف میں واضح طور پر پتا چلا کہ دوسرے لوگوں کو جو دوسری زواد کو موت آتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اور آ کے روح قبض کر لیتا ہے اور چلا جاتا ہے نہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے کوئی مشورہ کرتا ہے لیکن یہ وہ ذات ہیں جن کو باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیئے ہوئے اختیار پر خود اپنی مرضی کے ساتھ اس بات کا چناؤ کر لیا کہ میں نے کار نبوت مکمل کر دیا ہے پیچھے میرے صحابہ کام چلائیں گے اور آگے یہ سلسلہ ہمیشہ علماء کی امت کی علماء برحق آگے یہ کام کرتے رہیں گے اور میں اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر رہا ہوں تو یہ پسند بھی اختیار کی تھی تو یہ جو موت کا آنا تھا اس کا بھی دیگر تمام قسم کی جو اموات ہیں ان سے باقاعدہ طور پر فرق موجود تھا وہ آئی وعدہ الہی پورا ہو گیا روح مبارک نکلی اور اس کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو اس بدن سے زیادہ افضل ہوتی اور روح کو چونکہ جو بھی نکلتی ہے اگر اچھی ہے تو اس کے عزاز کے لیے اس سے پہلے سے اچھا مقام دیا جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے زیادہ مقدس روح کون ہوگی اور جس بدن میں اس نے اتنے سال گزارے ہیں اس سے مقدس کون سی جگہ ہوگی یہاں تک کہ سب علماء کی اتفاق سے عرش عظیم سے بھی بدن نبوی کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کو زیادہ عظمت اتاف فرمائی گئی ہے یہاں تک کہ وہ مٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس ہوئی اس کی عظمت کیوں بھی اجاگر کر دیا گیا ہے تو پھر خالق کائنات جلل جلالہو نے وہ روح مبارک جو قبض کی تھی اور اس کو نبی علیہ السلام کے جسد اتھر میں واپس لوٹا دیا اور اس کے بعد وہ جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا اور برزق کا پردہ درمیان میں آ گیا اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارک میں ہیں لیکن صحابہ کے لحاظ سے پردہ موجود تھا چونکہ ان کے لحاظ سے اب وسال کے تقاضی سارے مکمل ہو چکے تھے لہذا ان پر لازم تھا کہ وہ قبر کی بھی تیاری کرتے اور مرحلہ تدفین اور تکوین کے اندر بھی شریک ہوتے جس طرح کے خالق کائنات جللہ جلالہ نے شہداء کو واضح طور پر احیاء کہا ہے زندہ کہا ہے ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں یہ انکار نہیں کیا گیا کہ جب زندہ ہیں تو پھر ہم ان کا جنازہ کیوں پڑھیں ان کو ہم دفن کیوں کہیں زندہ ہونے کے باوجود یہ کام سارے کیے گئے تو ایسے ہی یہ ڈیوٹی تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے لیے اور انہوں نے اس کام کے اندر شرکت کی یہ میں اس لیے وضعت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ مفت میں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے ماز اللہ زندہ نبی کو دفن کر دیا انہوں نے ایسا کیوں کیا ایسا انہوں نے یہ کتنی بڑی بے عدبی کی یہ ہرگز ایسا نہیں تھا وہ چونکہ ہجاب درمیان میں آ چکا تھا برزخ کا اس کے لحاظ سے صحابہ پر یہی لازم تھا اور انہوں نے عدب کے تقاضی سارے پورے کیے اور اپنی ڈیوٹی مکمل کی لیکن رسول اکرام نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک ایک لمحہ کے بعد آپ کی روح کو بدن میں واپس لوٹا دیا گیا تھا اور حیات شہدہ سے کہیں زیادہ عظمت خالق کائنات جلال جلالہو نے اس حیات کو عطا فرمائی ہے کہ جس کا شریعت متحرہ میں قرآن و سنت کے اندر تفصیل کے ساتھ جو فوقیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی شہدہ کی حیات پر اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے اب اس مختصر سی تنہید کے بعد یہ بات اب ذہن میں رکھیں کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے ایک لمحہ کے آنے کا انکار کرتا ہو یقیناً حیون قیوم صرف ایک ذات ہے اور حیون لا یموت صرف ایک ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جن کو اللہ نے پیدا کیا اور موت کا جو لمحہ تھا اپنے اختیار سے انہوں نے پسند کیا وہ آئی اس کے بعد برقرار نہیں رہ سکی اور خالق کائنات جللہ جلالہو نے روح کو واپس لوٹا دیا ہے اور اب زندہ ہیں اور یہ وہ زندہ ہیں جو حیون یموت ہیں حج بھی ہیں اور موت کا ذائقہ چکھا بھی ہے لیکن اللہ وہ ہے جو حیون لا یموت ہے نہ اس پر موت آ سکتی ہے نہ آئی ہے اور نہ ہی کبھی آئے گی وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا خالق کائنات جللہ جلالہو کا قرآن مجید برحان رشید میں فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر چو سٹھ ہے رب زلجلال فرماتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک کہ اے میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب وہ تمہارے حضور حاضر ہو جائیں جاؤکا تمہارے پاس آ جائیں فستغفر اللہ وہاں آ کر آپ کے پاس وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں وستغفر اللہم الرسول اور رسول بھی ان کے لئے سفارشی بن جائیں لوجد اللہ طواب الرحیم تو وہ گناہگار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پا لیں گے اور بہت مہربان پا لیں گے خالق کائنات جللہ جلالہو کا یہ قرآن اور یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیسیت کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اگرچہ ہر جگہ ہے لیکن جب جاؤکا کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر لوجد اللہ پھر لوگ اللہ کو پا لیں گے اگرچہ ہر جگہ پکارنے سے وہ سن لیتا ہے لیکن فرما جب ان کو ایسی مشکل آ گئی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے اب معافی چاہتے ہیں تو انہیں آپ کے پاس آنا ہوگا آپ کے پاس جب آئیں گے تو اس کی بنیاد پر وہ معافی مانگیں گے اور آپ ان کی سفارش کر دیں گے اور اس سفارش میں کوئی اللہ تعالی کی طرف سے پابندی نہیں لگائے گئی کہ آپ نے فلان امتی کی تو کرنی ہے فلان کی نہیں کرنی یہ بھی کچھ لوگوں کو غلط فامی ہے کہ سفارش بل ازن کا مطلب یہ ہے کہ جو نام اللہ نے لیا اسی کی سفارش کرنی ہے باقی کی نہیں کرنی ازن کا مطلب یا کہ اللہ نے ازن عام دے دیا کہ جس کی بھی چاہتے ہو اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہے آپ اس کی سفارش فرما سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کرتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں اور جو گناہگار دعا کے لیے پہنچا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوا اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی تھا اور آج بھی موجود ہے اس وقت اگر کسی سے ایسا ہو جاتا تھا وہ پہنچتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دکھ کا درما فرما دیتے اور بعد میں آج بھی اگر کسی کے پاس ایسے اسباب ہیں کہ وہاں چلا جائے تو چلا جائے اور اگر ایسا نہیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ساتھ امتی کا ایسا تعلق ہے یہ جہاں بیٹھا ہوا ان پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتا ہے وہ اس پورے محول کو اپنے زیرے توجہ کر لیتے ہیں اور یہ جس وقت اپنی درخواست کو پیش کرتا ہے وہ خالق کائنات جللہ جلالہو کے دی ہوئی حیات کے ساتھ اللہ سے اس کے لئے سفارش فرما دیتے ہیں اور خالق کائنات جللہ جلالہو اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس سلسلہ میں دیگر حوالہ جات تو بھی عرض کرتا ہوں تفسیر ابن کسیر اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو بتیس پر یہ حقیقت موجود ہے اور بالخصوص اس لئے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ منکرین حیات اس شخص کو اپنا امام بھی تسلیم کرتے ہیں کہ امام عطبی ابن کسیر نے یہ روایت کیا کہ امام عطبی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے صدیوں بعد میں روزہ پاک پر بیٹھا ہوا تھا جا عرابی ایک دہاتی آگیا ایک بددو آیا فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ اس نے آکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا جو کہ پوری امت کا مزاج تھا اور ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ ماذا اللہ مٹی میں مل گئے ہوں جو آتا ہے بولتا ہے اس کی سنتے ہیں اور سن کے جواب بھی دیتے ہیں مدد بھی فرماتے ہیں جب اس سخص نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا اب امام عطبی بیٹھے سن رہے ہیں تو اس سخص نے دہاتی تھا سادہ تھا لیکن انداز اس کا بڑا عجیب تھا اور مبنی برحقیقت تھا کہنے لگا سمیت اللہ یکولو ولو انہم اغولمو انفسہم جاؤوک فستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول لوداد اللہ طواب الرحیم میں نے اللہ کا یہ کلام سنا کہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ان کے پاس آ جاؤ اور وہاں آ کر اپنی بات بیان کر دو وہاں اللہ سے معافی مانگو یہ سفارش کریں گے تمہارا کام بن جائے گا یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ شخص کہتا قد جئتو کا مستغفرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور خود نہیں آیا آیت کا حوالہ دے رہا ہوں اللہ نے فرمایا کہ یہاں پہنچ جایا کرو میں آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں مستغفرالیزم بھی اس حال میں کہ میں اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور اللہ سے بخشش چاہتا ہوں مستشفیم بکا اور اس حال میں پہنچا ہوں کہ آپ سے سفارش بھی کروانا چاہتا ہوں مستشفیم بکا کافز میرے خطاب ہے یعنی سرکار کو موجود سمجھتے ہوئے سامنے مستشفیم بکا میں آپ کی سفارش چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری سفارش فرما دے تاکہ خالق کائنات میرے لیے درے توبہ کھول دے اور رحمتوں کا نزول ہو جائے یہ کہنے کے بعد اس نے بڑی محبت سے یہ اشار پڑے جو آج بھی روزہ پاک کے جو ستون ہیں جالی مبارک کی طرف وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اگرچہ ظالموں نے بہت کچھ مٹا دیا لیکن یہ ابھی تک اشار باقی ہیں جو اس وقت عطبی سن رہے تھے اور وہ دیہاتی مومن پڑھ رہا تھا کہتا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ بھی اس زمین میں دفن ہوئے آپ ان سب کے سردار ہیں اور سب سے بہتر ہیں قا اس زمین کو کہتے ہیں جو پہاڑوں سے تھوڑی سی ہٹ کر ہو اور وادی کے اندر آئی ہوئی ہو اور اونچی پہاڑی نہ ہو تو آپ اس زمین کے اندر آرام فرما ہے آپ کا بدن مبارک فَطَابَ مِنْ تِي بِهِنَّا أَلْقَا وَلْأَكَمُ آپ کے بدن کی خوشبو سے آپ کے آزا آزم اصل ہڈیاں ہیں آزا مبارک آپ کے آزا کی خوشبو سے یہ زمین بھی خوشبو دار ہو گئی ہے اور جو دور دور تک پہاڑیاں اور تیلے ہیں سب سے خوشبو آ رہی ہے اس کے بعد کہنے لگا اور یہاں بھی انداز جو ہے یا خیر امن یہ بھی لوگوں کو جو لفظے یا پر اتراز ہوتا ہے کہ بعد از وصال یہ نہیں بولنا چاہئے پہلے بھی یا رسول اللہ کہا اور پھر یا خیر امن دو فِنَت جتنے بھی تدفین میں یہاں محلے میں پہنچے اس زمین پر دفن ہوئے ان سب میں سے آپ بہتر میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں اور فرمانے لگے نفس الفداو لے قبرن انتا ساکن ہو میری جان اس قبر پہ فدا ہو جائے جس میں آپ موجود ہیں آپ کی ذات تو ذات رہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نفس الفداو لے قبرن انتا ساکن ہو کتنا عادب ہے کہ جس قبر میں آپ مہوے آرام ہیں جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں میری جان بھی اس جگہ پہ فدا ہو جائے فیہ الافافو وفیہ الجود والکرمو یہ قبر جس میں آپ تشریف فرما ہے اس میں پاک دامنی ہے اس میں کائنات کا جود آرام فرما ہے اور اس کی اندر کائنات کا کرم موجزن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو جود کرم اور افاف کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے کہ یہ عام نہیں کہ جس طرح کوئی مردہ کسی قبر کے اندر پڑھا ہو یہ قبر تو کائنات میں سب سے بڑا مرکز برکت ہے اور مرکز عطا ہے فیہ الافاف وفیہ الجود والکرمو زمان بھرز کے کہیں بھی اتنا نہیں ملتا جتنا یہاں سے ملتا ہے فیہ الجود یہاں پر جود و سخا ہے اور یہاں پر عفاف اور تقدس ہے والکرمو اور اس جگہ پہ خالقی کائنات جلل جلال ہو کے کرم کے مناظر نظر آ رہے ہیں جس قبر کے اندر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے امام عطبی کہتے ہیں وہ دہاتی یہ شیر پڑھ کے رخصت ہو گیا میں وہاں بیٹھا تھا کہتے ہیں اسی دوران غالبتنی اینیہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا میری آنکھیں فوراں بند ہو گئیں میں جب نیند میں پہنچتا ہوں رئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہاں بیٹھے بیٹھے ابھی وہ دہاتی گیا ہی تھا کہ اس کی برکت کی وجہ سے میرا بھی کام بن گیا میں نے فوراں جو مجھ پر نیند تاری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کہنے لگے فرمانے لگے یا عطبی الحق العربیہ وہ جو میرا امت ابھی یہاں سے مجھ کو کہہ کے درخواست پیج کر کے گیا ہے جاؤ اس کے پیچھے جاؤ اس کو جا کر بشر ہو یہ خوشخبری سنا دو ان اللہ قد غافرالہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے صدیوں بعد ایمان ہو تو ایسا ہو اور ایمان جب ایسا ہے تو کام بھی ایسا ہی بن جاتا ہے وہ سادہ سا انسان آ کے جھگڑ پڑا اللہ نے فرمایا تھا کہ اب میں آگیا ہوں تو میں اسی عقیدے سے آیا ہوں کہ آپ میری سفارس کریں گے اب میں بول رہا ہوں میری سن لو اور میری سفارس کر دو اور کیا خوبصورت انداز میں یہ اشار اس نے پڑے جو آج بھی امت کے تسلسل میں ہمارا ہی عقیدہ ہے اور دس وقت یہ بات ہوئی ہے زیادہ دیر نہیں لگی وہ فارغ ہوئے ہیں اب کام تھا کہ محبوب علیہ السلام سنتے سمجھتے پھر اللہ کے دربار میں سفارس کرتے پھر اللہ معاف کرتا اور پھر اس امتی کا کام بن جاتا چند لمحوں میں یہ سارے مراحل پورے ہو گئے ہیں محبوب علیہ السلام نے سن بھی لیا ہے سمجھ بھی لیا ہے اس کا مقصد کیا یہ جان بھی لیا ہے اور اللہ سے رابطہ بھی کر لیا ہے اور اللہ سے بخشوا بھی لیا ہے اور پھر یہ خوشکبری سنوا بھی دی ہے کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ ابھی تمہاری درخواست پیش ہوئی ہے اس درخواست پر جو اللہ نے جواب دیا ہے میں اس کی بھی خبر دے رہا ہو کہ میں نے درخواست کر دی ہے اور میرے رب نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظاہری یہ حیات جو بعد از وصال ہے یہ ہمارے نزدیک حصی ہے حقیقی ہے اور دنیاوی ہے اور یہ شہدہ کی حیات سے کہیں بالاتر ہے شہدہ کو ایسی حیات نہیں ملتی جس طرح کی حیات خالق کائنات جلہ جلالوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور یہ واضح ہے کہ جب شہدہ کو آپ کے صدقے ملی ہے تو ان کی حیات کی حسیت اور ہے اور ہمارے محبوب علیہ السلام کی حیات کی حسیت جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے اس واسطے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ لکھا جب تک یہ جو اختلاف کی ہوا چلی بعد میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اپنی کتاب صفر السعادہ کے اندر اس بات کو تحریر کر دیا صفر السعادہ صفحہ نمبر 172 پر کہتے ہیں حیاتِ انبیاء علیہ السلام کہ بحیاتِ حسی دنیاوی موصوف ان حسی کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں کہ حیات ہے اور ان کے بدن کو پتا ہی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا میں مردہ ہوں حیات حسی ہے جو انہیں خود محسوس ہوتی ہے اور کوئی کشف والا ہو تو اسے بھی محسوس ہو جاتی ہے اور بعد لوگوں کو وہ خود محسوس کروا دیتے ہیں حیات حسی ہے اور باقی کیا ہے دنیاوی ہے دنیاوی کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں حیات پر آثار مرتب ہوتے ہیں وہ سرکار کی حیات پر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات پر قبر میں بھی مرتب ہوتے ہیں کوئی بلائے اس کی بات کو سن لینا سمجھ لینا قبر میں نماز پڑھ لینا قبر میں اللہ کا دیو اور رزق کھا لینا قبر کے اندر رہتے ہوئے حالات سے متعلق ہونا قبر کے اندر ہوتے ہوئے امت کی حوال سے واقف ہونا اور جو سلام کہے اس کا جواب دینا اور جو مدد چاہے اللہ کی ازن سے اس کی مدد کر دینا یہ مطلب ہے اس حیات کا حصی اور دنیاوی کا کہتے ہیں موصوف ان بالا تر از حیات شہادہ یہ نبی علیہ السلام کی جو حیات ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ کہیں زیادہ انچی ہے حیات شہادہ سے کہ یہ حیات مانوی اخروی ہے کہ شہادہ کی جو حیات ہے وہ مانوی ہے وہ حصی نہیں اور وہ اخروی ہے وہ دنیاوی نہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات جو ہے وہ حصی ہے اور حقیقی ہے اور دنیاوی ہے کسی وجہ سے ہی تو خالق کائنات جللہ جلالہ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا جب وصال ہو جاتا ہے تو ان کی زوجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا اس واسطے کے جن کے شہر زندہ ہو ان کے آگے کس طرح نکاح ہو سکتے ہیں لیکن شہید جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء وہ زندہ ہے لیکن پھر بھی ایسی زندگی نہیں کہ جیسی انبیاء کی زندگی ہو اس واسطے ان کی وفات کے بعد ان کی ازواج کا آگے نکاح ہو سکتا ہے لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے ایسی زندگی عطا کر رکھی ہے کہ جو شہدائے کرام کی حیات سے اتنی بالاتر ہے کہ ان کی عقد میں جو ازواج آگئی ہے وہ ان کے وسال کے بعد کسی اور کی عقد میں نہیں جا سکتی تو کتنی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن نے جن کو بل احیاء کہا ان کی حیات بندے تسلیم کر لیں اور جن کے صدقے میں ان کو حیات ملی ہے ان کی حیات کا انکار کر دیں حیات شہدہ ایک تیشدہ حقیقت ہے تو حیات انبیاء اس سے بڑی حقیقت ہے اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ لکھا درین مسئلہ یہ چکس را از علماء امت خلاف نہیں حیات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پوری امت میں سے ایک عالم دین کبھی اختلاف نہیں ہے دسویں صدی حجری کے اندر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ دسویں صدی حجری کے بعد اس نے انکار کیا ہو یہ باد کی پیداوار ہے جو کچھ لوگوں نے اپنے اختلافات بنائے اور اس قطعی عقیدے کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ امت کا اتفاقی مسئلہ رہا ہے اور اللہ کے فضل سے آج بھی امت اس عقیدے کی لطافت محسوس کرتی ہے اس باشتے بچے بچے سے پوچھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں نہیں بچہ بچہ بولے گا کہ اللہ کے رسول ہیں تو جب ان کی رسالت کے ڈنکے باج رہے ہیں تو ان کی حیات کے بھی ڈنکے باج رہے ہیں بہت شمسہ بن حضرات اس سلسلہ میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تشریحات فرما دی ہیں کہ اب مزید کسی کو کوئی گنجیشی باقی نہیں رہی اور شاک کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا ابو دعود شریف کے اندر سننے ابی دعود کی حدیث نمبر ایک ہزار سنتالیس ہے باب و فضل یوم الجمع والیلت الجمع یہی حدیث شریف ابن ماجہ میں حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو چھتیس ہے اور یہی نسائشریح میں بھی موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَ میری امت تمہارے افضل دنوں میں سے ایک افضل دن جمع کا دن ہے اور بھی افضل ہیں لیکن ان میں سے ایک افضل دن جو ہے وہ جمع کا دن ہے اس دن کی افضلیت کی تاریخ کیا ہے فرمایا فیہِ خولِكَ آدم یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یومِ مِلَاد ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وفیہِ قُبِدَ اور اسی دن آپ کا وصال بھی ہوا وفیہِ نفخہ وفیہِ ساکہ اسی کے اندر سور پھونکا جائے گا جب قیامت برپا ہوگی اور اسی دن لوگ پھر قبروں سے اٹھیں گے اس دن کی یہ حیثیت بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جب اتنا تاریخی دن ہے ماضی اور مستقبل کے لحاظ سے تو میری امت بھولنا جانا اکسیرو علیہ من السلاة فیہِ اس دن مجھ پر قصر سے درود پڑنا اس دن مجھ پر قصر سے درود پڑنا اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ مقصود کیا ہے کہ قیامت جب اسی دن میں ہے تو یہ دن سخت ترین دن ہوگا تو وہ کام کر لو کہ جس کی برکت سے سختی ٹل جائے اور اس میں بھی تمہارے لیے اشر کی جو ہولناکیاں ہیں پھر بھی اس کی وجہ سے کہ کہا جائے گا پہلے اس دن ان کا یہی معمول ہوتا تھا جب درود و سلام کے سائے تلے بیٹھتے تھے اگرچہ آج قیامت ہے مگر پھر بھی ان کا وہ عزاز برقرار ہونا چاہیے قیامت کے دن کا تعرف کروا کے فرما پھر جب یہ بات ہے کہ اسی دن قیامت آئے گی تو میری امت مجھ پر قصر سے درود پڑنا اور یہ بات بھی زمنہ نرز کر دوں کہ جمعہ کو ہماری عید کہا گیا ہے الجمعہ تو عید للمسلمین لیکن یہ کیا ہے یہ ایک پیغمبر علیہ السلام کا یوم وصال بھی ہے تو پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ولادت کے دن اگر وصال ہو جائے تو اس کا عید ہونا پھر بھی ختم نہیں ہوتا وہ پھر بھی عید ہوتا ہے جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کو ہی پیدا ہوئے اور جمعہ کو ہی وصال ہو گیا لیکن پھر بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جمعہ پھر بھی تمہاری عید ہے اس واسطے کے جو ولادت سے نور آیا تھا وہ وصال کی وجہ سے ختم نہیں ہو گیا پھر بھی واقع ہے تو ایسے ہی ہمارے محبوب علیہ السلام کی آمد اور وہ تمام مسئلہ ہے اس کو بھی زیرے غور کر لیجئے اب اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں مجھ پر قصرس سے درود پڑنا کیوں فرما اِنَّ سَلَاطَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلِيَّا اس واسطے کے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے میں سنتا رہوں گا تم پڑھتے رہو گے فَأَكْسِرُو مجھ پر زیادہ درود پڑنا یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی درود سن نہیں رہا پہنچ نہیں رہا پہنچے گا میں سنوں گا قَالُو صحابہ کرام الہم وردوان نے سوال پوچھ کے ہماری الجن کو دور کر دیا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقِيْفَةُ عَرَدُ عَلَيْكَ سَلَاطُنَا وَقَدْ عَرَمْتَا ابھی تو ہم حاضر خدمت ہیں پڑھتے ہیں لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب وعدہ الہی پورا ہوگا ہم پیچھے رہ جائیں گے آپ اپنے روزہ پاک میں تشریف لے جائیں گے تو پھر ہم کیسے درود پڑھیں گے آپ تو سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہو تو آپ حکم تو ساری امت کو قیامت تک دے رہے ہو تو جب وصال ہو جائے گا موت آ جائے گی وَقَدْ عَرَمْتَقْلُوِ مَنَا جب آپ بوسیدہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا تو پھر کس کو درود ہم سنائیں گے کون درود سنیں گا کس کو درود پڑھیں اور کس عقیدہ سے ہم درود پڑھیں گے جب یہ سوال کیا گیا تو میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ لفظ نکلے جس نے قیامت تک کی عاشقوں کو سکون کے پیالے پلا دیئے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ عَنْ تَعْقُلَ عَجْسَادَ الْمْبِيَا میرے صحابہ موت کی باتیں کیا کرتے ہو اور بوسیدہ ہونا یا پرانا ہونا اس کا تمہارے نزدیک کیا تصور ہے وہ اور ہیں جو مرتے ہیں مر جاتے ہیں سن لو بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر رکھا ہے وہ کسی بھی پیغمبر کے جسم کو چھیڑ نہیں سکتی جسم کو کھا نہیں سکتی اللہ کے نبی کا جسم قبر میں بھی سلامت ہوتا ہے اب سوال اور جواب کی مناسبت سنیے سوال یہ نہیں تھا کہ کیا جسم سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا اور ایک محض تھوڑا سا یہ تصور پیش کیا گیا تھا ارمتہ اصل مسئلہ تھا درود پہنچنے کا حضرت شاہ عبدالحق موعدے سے دیلوی رحمت اللہ علیہ اشیاط اللہمات کی جلد نمبر ایک کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اس کنایا ہے حیات سے اتنا واضح طور پر کہ بدن پڑا ہو اور اس میں کوئی حیات نہ ہو اور احساس نہ ہو تو پھر بھی صلات پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا اور سوال کے جواب کی حیثیت کیا ہوگی یہ کناہ ہے اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ بولنا کہ ہمارے جسم محفوظ رہیں گے یہ اعلان تھا کہ ہماری حیات برقرار رہے گی جو تم پڑھتے رہو گے ہم اس کو سنتے رہیں گے واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حرمالالرد اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبر کے جسم کو کھائے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے یہ اگلی حدیث میں باقیدہ الفاظ بھی تفصیل سے آ جائیں گے لیکن یہاں پر یہ فرما دیا زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر دیا گیا ہے تو کہاں ان لوگوں کی سوچ جو بیان توحید کے شوق میں یہاں تک گزر جاتے ہیں کہ جب تک مازاللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ نام بول دیں کہ مٹی میں مل گئے ہیں اور ساتھ کوئی اردگرد کی باتیں کر کے ان کو چین ہی نہیں آتا جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی زبان تو قیامت تک اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے فرما صرف میرا ہی نہیں مجھ سے پہلے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا جسم جو ہے ان سب کے جسام اور میرا جسم یہ سارے قبور کے اندر بھی محفوظ رہیں گے اور اللہ سب کو حیات عطا فرماتا ہے اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی عظمت ہے لیکن کچھ لوگ جو درپیس کے ہیں کہ ہم نے کوئی رکھنا تلاش کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیش کیا جاتا ہے تو پھر خود تو نہیں پہنچتا خود نہیں سنتے کوئی سناتا ہے تو پھر سنتے ہیں وہاں آت فرشتے جا کے پیش کرتے ہیں تو سن لیتے ہیں اگرچہ یہ بات بھی ہمارے ہی عقیدے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مٹی میں مل گئے ہوتے تو پھر تو جا کے اگر ہزار فرشتہ بھی یہ آوازیں دیتا رہتا تو کون سنتا سرکار اگر وہاں فرشتے جب پہنچاتے ہیں تو سنتے ہیں تو پتا چلا کہ سننے کے قابل ہیں اور اس طرح کی اتصال کوئی بھی نہیں سنتا اس طرح کے وہ سنتے ہیں اور اس انداز میں چمک قبر کے اندر موجود ہیں سنتے ہیں فرشتوں کا پیش کیا ہوا اور یہ معروضہ کے الفاظ اس واسطے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہاں سے کوئی بولے گا تو ان کے کان سن نہیں سکیں گے جو فرش پہ بیٹھ کے آسمان کی آوازیں سن لیتے ہیں وہ یہاں سے وہاں تک سنتے ہیں اصل میں یہ عدب بھی ہے احترام ہے کس کا ایک تو درود صریف کا اور دوسرا محبوب علیہ السلام کے دربار کا کہ یہ عدب سے پیش ہونا چاہیے فرشتے نور کی پلیٹوں میں رکھتے ہیں اور جا کے پیش کر دیتے ہیں تو یہ تو ظاہر کرنا تھا فرشتے نور کی پلیٹوں میں رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس جا کے پیش کر دیتے ہیں تو کیا کہ یہ کہے گا کہ اللہ کو ویسے سنائی نہیں دے رہا تھا فرشتے لے گئے ہیں تو پھر پتا چلا ہے نہیں نہیں جیسے وہاں یہ بات نہیں ایسے اللہ کے فضل سے یہاں بھی یہ بات نہیں ہر جگہ سے خود بھی سن لیتے ہیں لیکن عدب یہ ہے کہ فرشتے دربار میں پیش کر دیتے ہیں محتشم صاحبین حضرات رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث شریف ابن ماجہ کے باب و ذکر وفاتہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے اور حضیث کا نمبر ایک آزار چھے سو سنتیس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسر السلاة علیہ یوم الجمعہ فإنہو یوم مشہود تشہدہ الملائکہ اب اس کا مضمون اس حدیث سے مختلف ہے آگے جا کے سوال ایک طرح کا ہو جائے گا مجھ پر جمعہ کے دن کسرس سے درود پڑھو کیوں؟ فرما یہ دن یوم مشہود ہے مشہود شہادت سے بنا ہے کہ اس دن تمہارے بارے میں گوائی دینے والے گوائی وصول کرنے کے لئے آتے ہیں جنہوں نے اللہ کے پاس جا کے گوائی دینی ہوتی ہے وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو وہ کون ہیں؟ فرما تشہدہ الملائکہ اس دن خصوصی ڈیوٹی ہوتی ہے فرشتوں کی جاؤ اور زمین پر جا کے دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے جانتا تو ویسے بھی ہے لیکن فرشتوں کو بھیجتا ہے تو اب ہمارے محبوب اللہ السلام فرما رہے ہیں میری امت اس دن کسرس سے پڑو کیونکہ فرشتیں آئیں گے اور جب تم مجھ پہ درود پڑ رہے ہوگے حاضری اچھی لگ جائے گی یہ علت بیان کر دی مجھ پر کسرس سے پڑو یہ نہیں فرما کہ میں کوئی محتاج ہوں تمہارا فرما نہیں فائدہ تمہارا ہے اکسر السلاة علیہ یوم الجمعہ اکسریت سے کسرس سے مجھ پر درود پڑو کیونکہ انہو یوم مشہود یہ یوم مشہود ہے تشہدہ الملائکہ فرشتے آکے مشہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور پھر جا کے اللہ کے دربار میں تمہاری کاروائی بیان کرتے ہیں وہ آئیں گے تم درود و سلام پڑ رہے ہوگے رب کے دربار میں جا کے کہہ دیں گے اور ساتھ چونکہ حکمت یہ ہے کہ ہفتے بھر کا تمہارا کیا دھرا وہ بھی پیش ہوگا ریجسٹر اللہ کے دربار میں ہر ایک کا سامنے ہوگا چونکہ ایک روزانہ کا یہ حساب ہے ایک ہفتہ روزہ ہے مہانہ ہے سالانہ ہے تو جب ہفتے بھر کے تمہارے آمال اللہ کے دربار میں ہوں گے ہو سکتا ہے کتنی کجیوس میں ہو ہو سکتا ہے کتنی خطائیں ہو ہو سکتا ہے کتنی قابل گرفت باتیں ہو لیکن جب وہاں پہ یہ بھی پہنچے گا کہ آج اے اللہ جب ہم آئے تھے درود پڑ رہا تھا جب گئے تھے درود پڑ رہا تھا تو اللہ کے فضل سے بڑی امید ہے کہ وہ ہفتے بھر کے گناہوں کو اسی صدقے میں معافروا دے کہ فریش تو ٹھیک ہے ہفتہ بھر تو اس سے ایسا ہوتا رہا لیکن تم خود گواہی دے رہے ہو کہ وہ درود پڑ رہا تھا میرے محبوب علیہ السلام کو یاد کر رہا تھا تو ان حکمتوں کے پیش نظر اس سے علاوہ بھی درجنوں ہیں محبوب علیہ السلام نے فرما دیا جمعہ کے دن مجھ پر کسرس سے درود پڑو کہ اس دن فریشتے تمہیں دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور ان کو بھی تم تب اچھے لگو گے جب تم میرے ساتھ محبت کر رہے ہوگے درود پڑتے رہنا تاکہ فریشتے تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائیں اور اللہ کے دربار میں تمہاری اچھی حاضری بہت بڑا سندیسہ ہے فرما اِنَّا اَحَدًا لَنْ يُسَلِّ عَلَيَّ اِنَّا اَحَدًا لَنْ يُسَلِّ عَلَيَّ اِلَّا عُرِدَتْ عَلَيَّ سَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فرما کوئی بھی تم میں سے جب مجھ پہ سلاة پڑھے گا آج کن قیامت سے صدی پہلے قیامت تک جب بھی یہاں بیٹا ہوا یا دور کہیں جدر سے بھی سلاة پڑھے گا وہ سلاة مجھ پہ پیش ہوگی تو کیا ہوگا میں سنوں گا کتنا سنوں گا فرما حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا اس وقت تک سنوں گا جب تک وہ سنائے گا میں تھکوں گا نہیں میں تھکاوٹ کا اظہار نہیں کروں گا کہ یہ امتی مجھے آرامی نہیں کرنے دیتے بار بار سلام کہہ رہے ہیں اور بار بار سلاة کہہ رہے ہیں فرما نہیں نہیں ایسی صلاحیت ہے اللہ کی دوہی اگر کروڑ بلائیں گے میں کروڑوں کا سنوں گا اگر وہ عرب بلائیں گے میں ان سب کا سنوں گا کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں سنتا جاؤں گا اور یہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے کوئی بھی اس طرح نہ پڑے اور اس لہجے میں نہ پڑے اور اس عقیدے میں نہ پڑے کہ پڑھ رہا ہوں ہواوں میں شامل ہو رہا ہے پتہ نہیں ادھر حاضری لگ بھی رہی یا نہیں لگ رہی یا جو اب بولا ہے پتہ نہیں یہ سنا ہے یا اب نہیں سنا فرما حتی یفروغہ منہا اگر اس نے سو بار پڑا ہے میں سو بار سنوں گا اگر ہزار بار پڑا ہے ہزار بار سنوں گا اگر گھنٹا پڑے گا گھنٹا کان لگاؤں گا اگر دو گھنٹے پڑے گا دو گھنٹے سنوں گا پہلے وہ پڑنا بس کرے گا پھر میں اپنا کان پیچھے ہٹا ہوں گا حتی یفروغہ منہا اب ان الفاظ نے بھی واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر معذلہ قبر میں یہ حیثیت ہوتی کہ آپ بغیر روح کے لیٹے ہوئے ہیں بدن تو سلامت ہے باقی فرشتوں کا کام ہے کہ وہ صلاح وصول کریں وہ جواب دیتے ہیں اور یہ ایک حیثیت ہوتی تو ہرگز محبوب علیہ السلام اپنے بارے میں یہ نہ فرماتے فرمایا مجھ پر مسلسل پیش ہوتا ہے کب تک سنتا رہتا ہوں حتی یفروغہ منہا وہ پڑنے والا فارغ ہو جاتا ہے پھر میں فارغ ہوتا ہوں اس کی طرف سے اور یہ انداز بتا دیا کہ کوئی بھی غفلت اور سستی کے ساتھ مجھے سلام نہ کہے مجھے پکار رہا ہو یاد کر رہا ہو دھیان کہیں اور ہو تو پھر یہ بیعد بھی ہو جائے گی مجھے یاد بھی کرنا اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہر وقت مسلسل تمہاری بات پہنچ بھی رہی ہے اور میں تجھ پہ توجہ کر بھی رہا ہوں ایسے میں حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قل تو میں نے کہا وباد الموت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا موت کے بعد کیسا ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا حرفِ تحقیق کے ساتھ اس کو بیان کیا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَنْتَاقُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَائِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّ جُرْزَاكُو فرما بے شک اللہ نے زمین پر حرار کر رکھا ہے وہ انبیاء کے جسم کو کھا نہیں سکتی تو مطلب اس کا کیا ہے خود بیان کر دیا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيّن پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے قبر میں بھی نبی جُلَّهِ حَيّن اللہ کا نبی زندہ ہے تو کیسی زندگی ہے کیا محسوس یا غیرِ محسوس حصی یا غیرِ حصی اس کا دنیاوی آداب کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں فرمایے یُرْزَاكُو قبر میں اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے یوں نہ سمجھو کہ جس طرح کوئی ٹیسٹ ٹیوب میں کوئی پڑھا ہو اور غیر محسوس سا ہو اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہو فرمایے نہیں نہیں اللہ کا پیغمبر قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے اور زندگی اس حالت کی ہوتی ہے وہ رزق وصول بھی کرتا ہے رزق تناول بھی کرتا ہے اور رزق اس مقام کے لائق ہوتا ہے تو واضح فرما دیا میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک ابو دردہ سب تک میرا پیغام پہنچا دینا وہ اور ہیں جو مر کے مر جاتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں موت کا ذیکہ چک کے بھی زندہ رہتے ہیں اب نبی اللہ حیون اللہ کا نبی زندہ ہے یہ نعرہ ہمارا بنایا ہوا نہیں یہ تو محبوب علیہ السلام کا بڑھایا ہوا نعرہ ہے نبی اللہ حیون اللہ کا نبی زندہ ہے ادھر یہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وہ بھی حی اور یہ بھی حی لیکن فرق زمین و آسمان سے بھی زائد ہے وہ حی ہے اس کو کسی رہائیات عطا نہیں کی یہ حی ہے وہ اس کی دیوی حیات سے حی ہے اور سندہ ہے وہ ایسا حی ہے جس پر زوان نہیں جس پر موت نہیں جس پر ایک نمہ کے لیے بھی فنا نہیں جس پر کوئی ایسا حملہ ہوئی نہیں سکتا یہ بھی حی ہے لیکن موت کا ذیکہ چکھ لینے کے بعد بھی حی ہے موت ضرور آئی تھی وعدہ پورا ہو گیا تھا مگر خالق کائنات جللہ جلالہ نے ایسی چمک دی ہے جس کی بنیاد پر پورا بدن چمکتا ہے اور حیات برقرار ہو جاتی ہے اب دیکھئے قرآن مجید تو یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرے فَلَا نُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ہم اس کو پاک زندگی دیں گے محض نیکی کی بنیاد پر اور وہ سینہ جس میں نبوت موجود ہو وہ مٹی میں مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا نبی اللہ حیجن کی الفاظ کے ساتھ کہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اسی سے لذت ملتی ہے مجھے یہ بڑا افسوس ہے اس معاملے پر کہ وہ کوئی امتی ہو کیسے سکتا ہے اور اس کو ایمان کی چاشنی کیسے مل سکتی ہے جو اپنے نبی کو ماز اللہ مٹی میں ملا ہوا سمجھتا ہو اور ان کے بارے میں لفظ مردہ بولتا ہو اس طرح کی باتیں کرتا ہو اس کو ایمان کی لذت یا ایمان کا پتا کیسے کر سکتا ہے ہم تو ہر لمحہ اس ایمان کی لذت محسوسیت اس لئے کر رہے ہیں کہ جن کا کلمہ پڑا ہے خالق کائلات جلہ جلال ہوں نے ان کو یوں چمک دی ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ارز کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں ابو دعوت شریح میں بھی یا بہکی نے دعوات دعوات قبیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے یہ مشکات کی کہ صفحہ نمبر چھاسی پر بھی یہ حدیث موجود ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی اردہ رہ السلام فرمائے جو بھی مجھے سلام کہتا ہے یا کہے گا اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دے گا چونکہ اس وقت تو ویسے سوال ہی نہیں تھا باتی ساری بات کے معاملے کی کہ وصال ہو جائے گا تو کیا ہوگا تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہ لفظ بول دیئے ما من احد اور یہ عربی گرائمر کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے جو بھی ہو یعنی آج پڑے یا دس حدیان بعد پڑے چھوٹا پڑے یا بڑا پڑے عربی پڑے یا آجمی پڑے اردو میں پڑے یا انگلس میں پڑے جس طرح بھی سلام کہے جس وقت بھی سلام کہے جس جگہ سے بھی سلام کہے جو بھی مجھے سلام کہے گا رد اللہ علیہ روحی مجھ میں میری روح موجود ہوگی حتی عرد علیہ السلام یہاں تک سن کے خود جواب رشاد فرماؤں گا اب اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رد اللہ علیہ روحی اللہ مجھ پر میری روح لوٹائے گا یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ نو پہلے بدن سے نکل چکی ہوگی جب قبر پر کوئی سلام کہے گا تو روح واپس آ جائے گی اس سے تو بہت تکلیف لازم آئے گی اس واسطے کہ وہاں کوئی سال میں ایک دو تو سلام نہیں جاتے وہاں روزانہ لاکھوں فرشی بھی سلام پہنچاتے ہیں کروڑوں عرشی بھی سلام پہنچاتے ہیں تو اگر ہر سلام کے وقت روح آئے اور پھر نکل جائے پھر آئے اور پھر نکل جائے یہ تو ایک تکلیف کا معاملہ بن جائے گا اور حالانکہ سلام کا مطلب تو راحتوں کی دعا ہے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے یہ بند و بشت کا رکھا ہے رد روح کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کے جمال میں یوں مستغرک ہے کہ وہ توجہات اللہ کے دربار کی طرف زیادہ ہیں لیکن جو ہی امتیوں کا سلام پہنچتا ہے ادھر سے توجہ اللہ کے حکم کے مطابق ان پر بھی فرما دیتے ہیں کہ یہ تمہارے غلام ہیں اگرچہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں اب دور سے قریب سے پڑھ رہے ہیں ان پر توجہ کر دو تو یہ رد روح کا مطلب ہے کہ فرما میں مجھ پر میری روح کو لٹا دیا جائے گا کہ میں ادھر سے عالم ملکوت سے جو استغراق ہوتا ہے اس مشاہدے سے نکل کر ادھر بھی توجہ کروں گا اور جو مجھے سلام کہے گا اس کے سلام کے لیے میں کسی اپنے سیکرٹری سے جواب نہیں دلواؤں گا میرے غلاموں سہارہ رکھو اور خوش ہو جاؤ تم مجھے کہتے ہو سلامت رہو میں تجھے کہتا ہوں سلامت رہو میں خود جواب دوں گا خود جواب دوں گا کتنی لذت ہے اس میں کتنا سہارہ ہے غمزدوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے یہ کتنا بڑا ہمارے لیے حصار ہے کہ انسان جہاں کہیں غموں کی دھوپ میں جلسنے لگے فوراً اس دربار میں سلام کہے فائدہ اس کا کتنا ہوگا یہ کہے گا محبوب السلام علیکہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوں وہ کہیں گے السلام علیکہ یا امتی میرے امتی میں تجھے سلامتی میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ سرکار جس کے لیے سلامتی کی دعا کر دے اسے غم نڈھال کیسے کر سکتے ہیں تو یہ قیامت تک کے لیے یہ ایک ان لوگوں کو بالخصوص جو بعد میں آنے والے تھے ایک ذریعہ دے دیا گیا کہ آپ کو اپنے نبی علیہ السلام کے دربار سے دور نہ سمجھو وہ تمہیں پہچانتے بھی ہیں تمہارے سلام کا جواب بھی رشاد فرماتے ہیں اور جواب دینا یہ پہلے سننے کو مستلزم ہے اگر سنائی نہ دے تو کوئی جواب کیسے دے یہ نہیں ہو سکتا اقتداء النس سے ماننا پڑے گا اس مقام پر کہ پہلے سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں تاکی دیوی توفیق سے اتنا وسیع مطالعہ ہے کہ ہر لمعہ کے اندر جو جو بولتا اس کو جانتے ہیں اور اس کو اس طرح کا جواب دیتے ہیں جس طرح وہ سلام کرتا ہے اسی محبت جو اس نے ظاہر کی ہے تو اس کی طرف اپنی طرف سے جو محبت کا انداز ہے اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں تو یہ رد روح کا مطلب ہوا حضرت شاق عبدالحق مدیس بیلی رحمت اللہ علیہ نے اشیعت علمات کے اندر اس کو بیان کیا ہے رد روح کے اس پورے معنے پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے اشیعت علمات کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 407 پر تفسیر سے اس کو بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ سے گفتگونی کرتے تھے ادھر سے توجہ پھیر لیتے تھے نگاہیں ہٹا لیتے تھے کبند کر لیتے تھے جب وحی کے گزرنے وقت نزول کا جو گھنٹا تھا آدھا گھنٹا تھا پانچ منٹ وہ گزر جاتا پھر صحابہ کی طرف دیکھنا شروع فرما دیتے اور فرماتے اب مجھ پر میری روح کو لٹا دیا گیا ہے تو کیا جب وحی نازل ہوئی رہی تھی تو روح بدن سے نکل گئی تھی نہیں نہیں بدن میں موجود تھی لیکن توجہ ساری روح کے خالق کی طرف تھی اور اب مغرور کی طرف کر دی ہے تو ایسے ہی قبر شریف میں موجود ہیں جس وقت یہ غلاموں کا سلام پہنچتا ہے اللہ کی توفیق سے اس کی ازن کے مطابق اپنے غلاموں پر توجہ جو فرماتے ہیں اس کو رد روح سے تعبیر کیا گیا ہے اب یہاں سے جو نکتہ آخذ ہوا وہ کتنا حسین نکتہ ہے یہ حدیثی اصل میں سکیدے کو ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام پر موت آئی تو صرف ایک لمحہ کے لیے اس کے بعد نہیں کیوں اس واسطے کہ جس وقت لمحہ وہ پورا ہوا فوراً ایسی بات سامنے آئی صحابہ کرام علیہ مردوان موجود تھے اور آج ہمارے لحاظ سے مثال کے طور پر پاکستان کے اندر کوئی شخص ایک منٹ بھی ایسا نہیں بتا سکتا کہ جس میں کہیں نہ کہیں سے محبوب علیہ السلام کو صلاة کا نظرانہ نہ پیش کیا جا رہا ہو ایک نہیں بیعت وقت ہزاروں پیش کر رہے ہوں گے اور پھر دیگر مخلوقات ہیں اب صحابہ کرام کا سب سے جو مشکل وقت تھا جدائی کا اور سب سے بڑا سہارا سلام تھا جو ہی لمحہ وصال آیا اگلا لمحہ جب آیا تھا تو صحابہ کی طرف سے سلام پہنچ چکا تھا جب صحابہ کرام علیہ مردوان کی طرف سے سلام پہنچ چکا تھا تو پھر یہ حدیث ہے کہ جب بھی سلام آئے گا میری روح لوٹا دی جائے گی اب پہلا سلام بعد از وصال جو پہنچا تو وعدے کے مطابق روح کو حقیقی طور پر لوٹا دیا گیا اور اس وقت سے لے کر قیامت تک رب کا باقی قسم ہے ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جو سلام سے خانلی ہو جب ہمیشہ کے لئے سلام موجود ہے تو پھر روح بدن میں موجود ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن روح سے خالص صرف ایک لمحہ کے لئے ہے اور اس پر ہی امت کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے اور اس میں بھی حضرت شیخ نے لکھا کی سنت کو پورا کرنے کے لئے تھا جو قانون تھا اور وہ بھی اختیار کے ساتھ اور چہت کے ساتھ اور باعدہ ایچ زمان خالی نے اس وقت سے لے کر ہمیشہ تک کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں محبوب علیہ السلام کا بدن روح سے خالی ہو ہر وقت وہ روح بدن میں موجود ہے حیات حصی حقیقی دنیاوی اس انداز میں اس میں جلوہ گر ہیں اور جو پکارتا ہے سنتے بھی ہیں اور جس طرح وہ عطبی کی ابھی آپ نے بات سنی عربی کا سن بھی لیا اور سن کے اس کی امداد بھی فرما دی ہے اس واسطے امام احل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس تمام بحث کو سمیٹھ کر ان اشار میں بند کر دیا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے کوئی ہمارے بارے میں یہ پرابوگنڈا نہ کرے کہ یہ موت مانتا ہی نہیں ہمارا عقیدہ ہے انبیاء پہ بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے ایک آن کی اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے یہ ہے ہی عبدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے یہ اتنی موت کا اتنا فلسفہ تھا وہ آئی ہے اور پھر حیات لوٹا دی گئی ہے اور یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات کا منظر بیان کرتے ہوئے خود یہ پاک محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے دو ہزار تین سو پچھتر مسلم شریف کے اندر حضرت امس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مرر تو علیہ موسی لیلتاً اسری ابی جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں حضرت موسی علیہ السلام کے پاس سے گزرا اندل کسیب ال احمر سرخ ٹیلے کے پاس سے وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑ رہے تھے اب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں اور یہ دیکھو کہ وہ سفر کتنا تیزی کا تھا برارک پہ بیٹھے ہوئے تھے مگر اتنی تیزی کے باوجود بھی نگاہ نبوت قبروں کے اندر بھی دیکھ سکتی ہے علاقہ تیزی میں بندے کا بھائی بھی سڑک پہ کھڑا ہو اگر بہت تیز رفتاری ہوگی تو اس کو بھی نہیں پہچاند سکے گا لیکن برارک کی بجلی سے تیز رفتاری میں گزرتے ہوئے کوئی روڈ کے سائیڈ پہ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے قبر کے اندر تھے اور قبر کی مٹی کے اندر تھے لیکن پھر بھی محبوب علیہ السلام نے دیکھ لیا اور فرما دیا یہ عزاز تھا اور حقیقت کو بازے کرنا تھا کہ ہیں قبر کے اندر مگر حیات حیات حقیقی ہے اگرچہ برزق کے اندر ہیں مگر دنیوی سنداز سے ہے کہ جیسے دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے قیام کیا جاتا ہے قبر میں بھی قیام کر رہے ہیں قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کوئی گھڑے ہوئی باتیں نہیں یہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پڑی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ اجزاب جس مگن پر خالق کائنات نے اتنا کرم کیا اور ان کو نبوت کا مرکز بنا دیا ترجلیات عطا فرما دی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی خالق کائنات جللہ جلالو ان کو ایسی حیات دے دیتا ہے کہ جس کی بدولت کھڑے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں حیات سلامت ہے زہانت موجود ہے عقل ہے حافظہ ہے سب کچھ ہے اور پھر وہ نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ شان ہے اللہ کے پیغمبروں کی کہ خالق کائنات جللہ جلالو بعد از ویسال ان کو ایسی حیات عطا فرما دیتا ہے یہ معاملہ تو بڑا ایک تحقیقی تاریخی معاملہ ہے اور اس پر جو دلائل ہیں وہ ایک امبار ہے لیکن ہم تو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام کو جن ان نگاہوں نے دیکھا اور جہاں جہاں بھی ایمان جلوہ گر ہو گیا اگرچہ صحابیت پر فائز نہ ہو سکے یہ آپ کی چمک ایسی ہے کہ جس سینے پہ پڑ گئی وہ سینہ بھی قبر میں مدینہ بن گیا آپ کے بارے میں ایسا سوچنا کہ مٹی میں مل گئے یہ تو کتنی بڑی بے وکوفی اور یہ کم ظرفی ہے کہ کلمہ بھی پڑھیں اور یہ بھی کہتے رہے آپ کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا اتنا واضح عقیدہ ہے یہ حدیث شریف مسلم شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چہتر پر موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے دوستوں سے کہا تھا مجھے دفن کرنا تو پھر کیا کرنا اقیم حولہ قبری میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا کیوں؟ حتی استعنی سبکم تاکہ تمہیں دیکھ کر قبر میں میرا دل لگ جائے وآلما مازا اراجو بھی رسول ربی تاکہ فرشتوں کے جواب دینے میں آسانی پیدا ہو جائے تم ذکر کرتے رہو گے میں سنتا رہوں گا جواب دینے آسان ہو جائیں گے تو حقیقت میں ان کے لئے تو کوئی مشکل کا معاملہ نہیں تھا یہ تعلیم تھی بادوالوں کے لئے کہ محبوب علیہ السلام ہی قبر میں جا کر ان کی یہ عظمت نہیں وہ تو بہت زیادہ عظمت ہے اور حیات شعادہ سے کہیں زیادہ عظمت ہے یہ تو آپ کے غلاموں میں درجہ بدرجہ ایسی روشری موجود ہے کہ قبر میں جا کے بادوالوں کو دیکھ کے قبر سے دل لگا سکتے ہیں اور بادوالوں کا سن کر جو باہر کھڑے ہیں اور یہ کوئی تمام پرست نہیں صحابی ہیں جو حکم دے رہے ہیں کہ تم پڑھتے رہنا میں سنتا رہوں گا تو یہ وہ انداز ہے جو اس شریعت متہرہ نے نبی علیہ السلام کی چمک کو بھی عطا فرما دیا ہے یہ اختصار سے سکیدے کا بیان تھا میری دعا ہے خالقی کائنات جللہ جلال ہوں ہمیں اس کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين